آج میں آپ کو پاکستان کی اس بیٹی سے ملوانے جا رہی ہوں جو اتنی باہمت ہے کہ اپنے شہر کی دوسری شادی خود کروا رہی ہیں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہی ہوں وہ مان نہیں رہے تھے پھر میں نے ان کو خود انسسٹ کیا وہ ایک یتیم بچی ہے نیکی بھی ہو گئی اپنی پساند بھی ہو گئی گناہ کو روکیں نکاہ کو عام کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں وجہ نجم آج میں آپ کو پاکستان کی اس بیٹی سے ملوانے جا رہی ہوں جو اتنی باہمت ہے کہ اپنے شہر کی دوسری شادی خود کروا رہی ہیں لڑکی بھی انہوں نے خود اپنی مرضی کی چوز کیا ہے یہاں تک کہ شادی کی جتنے کپڑے ہیں شادی کا جتنا ڈیکور ہے سب کچھ سب ارینجمنٹس انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نئی آنے والی دلہن یعنی ان کے شہر کی دلہن ان کی سوٹنے کپڑے پہننے والی میں پہ وہی سیم کپڑے انہوں نے بھی والی میں پہننے اور اپنے ہی ایک سب سے بڑے بیٹے کو شادی پہ سربالہ بھی بنا رہی ہیں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے شہر کو اجازت دے دی کہ وہ دوسری شادی کریں اور لڑکی بھی انہوں نے خود ڈھونڈی اتنا جگرہ ان کے اندر کہاں سے آئے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی آپ الحمدللہ اچھا میری بہن ہی بتائی گا کہ آپ اپنے شہر کی دوسری شادی خود کروا رہی ہیں تو بڑا مشکل کام ہے لڑکی کے لیے اپنا شہر شیئر کرنا تو آپ اسے کیوں کر رہی ہیں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہی ہوں انہوں نے ایک بار مجھ سے مزاق میں کہا تو میں نے کہا یہ مزاق جو آپ نے کیا ہے تو ہم اس کو سیریز کر لیتے ہیں تو الحمدللہ میں نے خود دولن کو ڈھونڈا ہے اور ایک نیکی بھی ہو رہی ہے یتیم بچی ہے جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اچھا آپ کے شہر نے مزاق میں آپ کو آ کر کہا کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو انہوں نے بس مجھ سے ایک بار کہا کہ میں دوسری شادی نہ کر لوں تو میں نے کہا کہ لیں اس میں کیا قباہت ہے تو انہوں نے کہا میں مزاق کر رہا ہوں تو میں نے کہا مزاق کی بات نہیں ہے سواب کا کام ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا ہے تو ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے چار شادیوں کی سنت رسول ہے تو کر لیں اس میں کیا ہے وہ مان نہیں رہے تھے پھر میں نے ان کو خود انسسٹ کیا کہ نہیں یعنی آپ نے بعد میں خود فورج کہ نہیں نہیں دوسری شادی کرو اب مزاق کیا تو کرو بھی ہاں جی بالکل کچھ ایسا ہی ہوگا ہے اچھا تو دوسری شادی کے لئے جو لڑکی تھی وہ آپ کے شہر نے خود ڈھونڈی ہے آپ نے خود جا کے کہا کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اور کیا وجہ تھی لڑکی آپ نے خود ڈھونڈی اور اس لیے لڑکی کو کیوں جوز کیا خود لڑکی اس لیے ڈھونڈی کہ مجھے پتا ہو ظاہری بات ہے میرے بچے ہیں لڑکی کیسی ہوگا اور کا محول کیسا بنے گا تو میرے عزبند بھی ساتھ ہی تھے تو دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک یتیم بچی ہے نیکی بھی ہو گئی اپنی پسند بھی ہو گئی اور یہ بھی اعتماد ہے کہ لڑکی اچھی ہے تو الحمدللہ مجھے اس میں کوئی کباحت نہیں لگتی کہ اپنے عزبند کی دوسری شادی کرا دیں اچھا آپ کے جو آنے والی سوٹن ہیں ان کے گھر میں یہ بات پتا ہوگی کہ آپ ان کی پہلی بیوی ہیں رشتہ آپ دیکھنے خود گئیں اپنے شوہر کا اور سربالہ آپ اپنے بیٹے کو منا رہی تو ان کو پتا ہوگا تو ان کا کیا رسپانس تھا ان کو یقین آگیا کہ پہلی بیوی تنی اچھی ہے کہ شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہے تو ہماری بیٹی تو راج کرے گی بلکل ہم نے ساری بات ان کو کلیر کی والد اس کے ہیں نہیں والدہ ہیں تو ان کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتا کے اپنا گھر شار ان کو سب کچھ دکھا کے اپنے بچے ملوا کے پھر ہی کروای ہے تو الحمدللہ وہ بھی راضی ہیں اور ہماری فیملی بھی راضی ہے تو سب کی رضا مندی سے کروا رہی ہیں اچھا ایک لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے شیئرنگ کرنا وہ تو کہتی ہے کہ جو میرے حسبن کا ٹائم ہے وہ اپنی فیملی کو بیشک نہ دیں مجھے ہی دے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی ایسا ڈرنی کے گھل کو وہ آجے گی تو اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی ان کی اس طرف بھی انہیں ٹائم دینا پڑے گا آپ کو بھی دینا پڑے گا تو بیلنس کیسے رہیں گی چیزیں لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں نہیں لڑائی جھگڑے والی بات تو نہیں ہے الحمدللہ اتنے ٹائم سے ہمارے میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہمارے تین بچے ہیں ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا اور باقی اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ جو آپ نے سارے ان کی وری کے اور جو کپڑے آپ نے چوس کی پساند تو ہم واپس بھی کار سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں ہم نے مل کے خود شاپنگ کی ہے اچھا ہم نے سرے کہ ولی میں کہ جو آپ کا ڈریس ہے دلہن کا اور آپ کا وہ بلکل سیم ہے تو کیا دلہن کے ساتھ سریج پہ آپ بھی بیٹھیں گی دونوں سیم درسنگ کریں گے بیچ میں دلہ بٹھائیں گے ہا جی بلکل تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کوئی زبردستی ہو رہی ہے تو سیم دریس رکھی ہم نے اور ساتھ بیٹھوں گی میں تاکہ دنیا کو یہ میسیج ملے کہ اپنا دل بڑھا کریں پبندیاں نہ لگائیں گناہ کو روکیں نکاح کو عام کریں تاکہ ہمارا معاشرہ صاف سترا ہو ہمارے بچوں میں ویرنس ہو کہ یہ چیز صحیح ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں اچھا شوہر کو آپ نے تھوڑا بہت بانڈ کیا ہے کہ بے شک کل کو دوسری بیوی آجائے گی میں اپنی پسند سے لے کر آرہی ہوں لیکن جب میرا مقام اور میری جگہ وہ وہیں پہ رہنی چاہیے یہ نہ ہو کہ میرے سے کسی کی وجہ سے کہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا چھوٹی موٹے معاملات ہو جاتے ہیں گھر میں مون ماں پہ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ اعتماد نہ ہو اچھا آپ کو اعتماد ہے ہاں جی الحمدللہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا اور پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے کام نہیں ہوتا اچھا یار ایک لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے میں بھی ایک لڑکی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا ہونے والا شوہر وہ کسی کی طرف دیکھے بھی تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنا شوہر کسی اور کے حوالے کر دینا تھوڑا بہت جیلیسی فیکٹر تھوڑا بہت اوورپوسیسیب نسبی نہیں آپ کے باہر رہے گی نہیں یار میرا شوہر ہے میرا ہے وہ جو میرا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا تو بانٹنے سے کام نہیں ہوتا بڑھتا ہی ہے تو ایسا مجھے کوئی ڈار نہیں ہے کہ ادھر ہو جائیں گے تو میرا خیال نہیں رکھیں گے الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ وہ میرا بھی خیال رکھیں گے اس کا بھی رکھیں گے بلکہ اس کا نہیں رکھیں گے تو میں خود رکھواؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں تو بچوں کو کنونس کرنا کتنا مشکل تھا بچوں نے نہیں کہا کہ آپ تو ہماری ماما ہے تو نہیں جو آرہی ہیں وہ کون ہے بابا کی شادی کی ہو رہی ہے مطلب خوش قسمت بچے ہیں جو اپنے والد کی شادی پر خود شرکت کر رہے ہیں اب بچے ہمارے مجھ سے بھی زیادہ خوش ہیں کہ پاپا کی شادی دیکھنے کو ملے گی تو مشکل تو نہیں ہوئی بچے مان گئے تھے ہیں ہم بچوں کے ساتھ بڑے فرنڈلی ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے ہمارے سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں تو پڑی لکھی باتیں کرتے ہیں تو بیٹے کو سربالہ بنانے کا آئیڈیا کس کا تھا آپ کا اپنا تھا یا آپ کی سوٹن کا تھا یا آپ کے شوہر کا تھا یا بچے نے خود کہا میں سربالہ بنوں گا سلامی کٹھی کروں گا یہ میرے شوہر کا آئیڈیا تھا تو میرے بیٹے نے بھی بڑی خوشی خوشی ہاں کی کہ ٹھیک ہے پاپا میں آپ کا سربالہ بنوں گا لڑکی کی شاپنگ ساری آپ نے خود کیا جو لڑکی کی شاپنگ ہے آپ کے شوہر کی شاپنگ ہے وہ کس نے کیا آپ نے خود کیا اور انہوں نے جا کے خود ہی اپنے کپڑے لے لیے تھے وہ پہلے بھی میں خود کرتی ہوں آپ بھی خود کی ہے تو ساری چیزیں میری چوائس کی ہیں اچھا اور گفت کیا دینے لگی ہیں اپنے شوہر کو بھی شادی پہ بھی اور اپنی سوطن کو بھی کیا گفت دے رہی ہیں میں اپنی سوطن کو کنگن بھی دے رہی ہوں بالیاں بھی دے رہی ہوں اور اپنے ہزبنڈ کو واش گفت کر رہی ہوں تو باقی سارا کو چھنکائی ہے اچھا شادی کا بتائیں کہ کب ہے شادی اور شادی میں کون کون لوگ آرہے ہیں پورا خاندان آرہا ہے تو وہ حیران پریشانی ہوئے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گھر کیوں ایسے کر رہی ہو میں گھر کوئی خراب تھوڑی نہ کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں اور پرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کو ہے پرسٹ کو مہندی ہے سیکنڈ کو برات ہے اور تھرڈ کو ولی مہند اور اسی طرح سے پوری دھوم دھام سے شادی ہے کہ سارا خاندان آرہا ہے وہ ہی ساری رسمیں ہوں گی دودھ پلائی ہے وہ سب کچھ ویسی کر رہی ہیں آن جی بالکل انشاءاللہ سب کچھ ویسی ہوگا تاکہ بچی کو یہ نہ لگے کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے تو میرے بہن یہ بتائیں کہ اتنا ہے ہوسلا کہاں سے آیا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیوں مطلب کیسے آیا ہوسلا اتنا ہوسلا تو اللہ کی دین ہے نا لیکن پھر بھی اتنا زیادہ کہ شہر اور صرف ایک شہر ہی تو شہر نہیں ہوتا وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا حوصلہ ہے مجھ میں اور سب سے زیادہ ہمیں پیار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے ایک چیز کی انہوں نے اجازت دیا تو ہمیں اپنا دل بڑھا کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے دو شادیاں اب ہو جائیں گی آپ کے شہر کی ماشاءاللہ سے تو جو باقی دو رہ گئی ان کی اجازت بھی اپنے شہر کو دیں گی ان کی بھی اسی طرح سے پوری چار کروائیں گی کہ بری بنا رہی ہیں سب کچھ بنا رہی ہیں صرف دو کی اجازت ہے انہیں انہیں نے کہا ہے آپ نے کتنا فری نہیں ہونا بس دو ہی نہیں ضرورت پڑی تو دیکھیں گے پھر ظاہری بات ہے ایک بیچ میں اور اجازت ہو جانی ہے نا خالی میری تونینہ ہونی تو پھر ظاہری بات ہے مشورے سے ہوتی ہر چیز اچھا اگر آپ اجازت دے دیں اور دوسری بی بھی اجازت دیں تیسری کی تو آپ کیا کریں گے تو وہ اس کی مرضی کنوینس کریں گے کہ آرچو لو کوئی بات نہیں اس کا حق کیا کرنے دوں نہیں فورس نہیں کروں گی اس کی مرضی اس کی مرضی جاتے ہی ہمارے دیکھنے میں لوگوں کیا پیگام دینا چاہیں گی پیگام یہی دینا چاہوں گی کہ آپ نکاہ کو عام کریں گناہ کو روکیں اور دل بڑا کریں اور ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کی بجائے اس کو نیکی کی طرف لائیں جو اسلام میں جائز ہے اس کو عام کریں نہ کہ ہم اس پر پبندیاں لگا کے اپنے شوہر کو گناہ کی طرف مائل کریں تو بس یہی مچ پر ہے میرا سب کو کہ اپنا دل بڑا کریں بلکل لیک ہے میری بہن میر ساتھ موجود ہیں کہ گفتوگو آپ نے سنیا ہے انہوں نے کہا کہ دل بڑا کریں لیکن ان کا اپنا دل بہت بہت ایکسٹرا بڑا ہے کہ اپنے شوہر کو اجازت دے رہی ہیں کہ وہ دوسری شادی کریں اور اگر وہ تیسری اور چوتھی شادی بھی کرنا چاہیں تو ان کو اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ خوش رہیں میں کہتی ہوں میری بہن کو اکیس توپوں کے سلامی ہے بہت زیادہ حوصلہ ایک عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنی آسانی سے اور جتنی کانفیڈنٹلی سب کچھ کہہ رہی ہے دیکھنے میں انہوں کو بھی یقین نہیں آئے گا مردز راتے سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور یقین ہے اپنی بیویوں کو جا کے ویڈیو دکھائیں گے کہ ایسی عورت بنو اس سے کچھ سیکھو امید کٹیان آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اکلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی